پاکستان ورسز نیوزی لینڈ دوسرا میچ اور وہیں ہوا ٹاس جیت کے ہم نے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور ایک سو چرانویں رنز کھائے اور جب باری ہے چیز کرنے کی تو ہم سے وہ نہ ہو سکے اور ہم اکیس رنز کے مارجن سے ہار گئے اس میچ کے ہیرو فخر زمان فخر زمان نے کیا کچھ شاندار بیٹنگ کی ہے جو چھکے مارے ہیں فخر زمان نے بہت ہی اچھے اور اس سوڑی کو ایک ہی ایور میں دو دو چھکے لگا رہا تھا فخر زمان پوری طرح فام میں تھا گرونڈ کے باہر چھکے جا رہے تھے دو سو کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی اور چھہ ہزار ٹی ٹوئنٹی رنز بھی مکمل کر لیے فخر زمان آج کے میچ کا ایک بہترین پلئر تھا اس کے علاوہ سائم ایوب بھی نہ چل سکے اور رزوان بھی کچھ نہ کر سکے ہمارے میڈل آرڈر کے آزمہان اور چچے افتخار دونوں کچھ بھی نہ کر سکے جس وجہ سے ہم ہارے بابر نے مضائمت تو کافی کی مگر ان کا ساتھ کسی نہ نہ دیا اور پھر وہ بھی جلد ہی آؤٹ ہوگے ایک موقع تھا کہ بابر بھی سیٹ کھیل رہے تھے اور فخر بھی دونوں اٹیک کر رہے تھے لیکن فخر کے آؤٹ ہوتے ہی بابر بھی تھوڑا ڈیفنسیو ہوگے اور پھر چھہ سے ٹرانز بنا کے آؤٹ ہوگے بابر آزم موسٹ ٹرانز بنانے والے لسٹ میں نمبر تین پہ آگئے ہیں اور سب سے بڑھ کے جو ففٹیز ہیں وہ بھی تقریبا نمبر دو پہ آ چکے ہیں بابر آزم اس طرح سے پیک میں ابھی اور کم بیک کر لیا انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں اور اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں بابر آزم ویل پلیڈ لیکن باقی پاکستان کی ٹیم کچھ خاص نہ کر سکی اور بالنگ میں ہاریس روف نے تین وکٹیں لے مگر وہ کافی نہیں تھی شہین نے بالنگ تو اچھی کی مگر اس طرح کے وکٹ نہیں لے سکے اس کے علاوہ باقی کسی بولر نے بھی کوئی شاندار بالنگ نہیں کی دیکھتے ہیں ابھی اور ٹی ٹوئنٹی ہیں یہیں ہے ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں منہوں گا نیکس ویڈیو میں اپنا حیار رکھے گا بائی